اہم ہوں آپ کے لئے ایک بہترین مجرب عمل جس کا نام ہے شہر کی گندی عادت کو ختم کرنے کے لئے یاسی شریف کا مجرب عمل تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پہلی بارہ ہیں تو اللہ اللہ کلر کا بنے دبا کرتا ہمارے چینل کو فیر بے سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا دوستو الحمدللہ شہر کی گندی عادت کو ختم کرنے کے لئے یاسی شریف کا بہترین اور مجرب عمل اگر کسی بہن یا ماں کا اگر شہر جو ہے اگر گندی اگر عادتوں میں اگر پڑا ہوا ہے کمار بازی میں شراب بازی میں زنا خوری میں کیسی بھی گندی عادت ہو الحمدللہ اس عمل کے ذریعے سے جو ہے ہر گندی عادت ختم ہو جائے گی چاہے وہ کتنی بھی بڑی گندی عادت ہو چاہے وہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو چاہے وہ شراب ہی کیوں نہ پتہ ہو چاہے وہ زنا ہی کیوں نہ کرتا ہو ہر طرح کی گندی عادت ہر طرح کی بری عادت کو ختم کرنے کے لئے الحمدللہ یہ یاسی شریف کا عمل بہت بہترین اور مجرب عمل ہے اس عمل کو کر کے دیکھیں گا انشاءاللہ تب اس عمل کی حیثیت آپ کو پتہ لگے گا یاسی شریف جو آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ قرآن مقدس کا دل ہے یاسی شریف کا عمل ہے بہت بہترین اور مجرب عمل ہے بس کچھ نہیں کرنا آپ کو مٹی جو سمجھتے ہیں مٹی جو زمین ہے نا مٹی کے ساتھ ڈھیلے یعنی کہ ساتھ جو ہے آپ کو بڑے بڑے جو ہے اس طرح سے ڈھیلے لے لینے کے یعنی کہ اس طرح کے ساتھ جو ہے ڈھیلے ہی میں کچھ باس ابھی مٹی ہے نہیں تاکہ میں مٹی آپ کو دکھا دوں ساتھ مٹی کے جو ہے وہ ڈھیلے لے لینے کا ہے موٹے موٹے جتنا موٹا پتر ہوتا ساتھ ڈھیلے لے لینے کا اور لینے کے بعد میں ہر ایک ڈھیلے پر ساتھ ایک مرتبہ جو ہے آپ کو یاسی شریف کی تلاوت شروع میں اور آخر میں جو ہے دروس شریف پڑھنا ہے تین تین مرتبہ اور یہ عمل آپ کو کرنا ہے سٹر ڈے سن ڈے اور ٹیوز ڈے کے دن ٹھیک ہے سٹر ڈے سن ڈے اور ٹیوز ڈے یعنی کہ سنیچر اور اتوار اور منگل کے دن یہ عمل آپ کو کرنا ہے زہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں یعنی کہ ساڑھے بارہ سا لے کے دو بجے تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے یعنی کہ ڈھیلے سامنے رکھ لینا ہے اور ہر ڈھیلے پر ایک مرتبہ یاسی شریف پڑھ کر دم کر دینا پھر اس کے بعد میں جو ہے ان ساتوں ڈھیلوں کو جو ہے ایک پرانی قبر میں جو ہے دفن کر دینا ہے یہ خیال سمجھ کے کہ جو ہے میں اپنی شہر کی تمام بری عادت ہیں تمام گندی عادت ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ جو گندی عادت آپ کے شہر میں ہو اس کی جو ہے ذہن میں رکھنے کے بعد میں ان کو جو دفن کسی سے بھی آپ بھی کر سکتے ہیں کسی سے بھی دفن کروا سکتے ہیں بس آپ کو قبر ہی میں دفن کرنا ہوگا انشاءاللہ اللہ عزیز اس کی تمام بری عادتوں سے چھٹکارا پا جائے گا وہ ہر اپنی بری عادت کو جو ہے چھوڑ دے گا اللہ ہنے چاہا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آئیے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری جو محنت کا فلو آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے اس ویڈیو کو اپنی دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائیں